نمشکار فرس بیہار جھار کھرین دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں شاکینہ ملک تجشوی عدب کے بنگلہ خالی کرنے کے بعد لگتار یہ معاملہ جو ہے وہ سرخیوں میں بنا ہوا ہے جی ہاں لگتار پاکش بھی پاکش ایک دوسرے پر کٹاکش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الزامات بھی یہ لگ رہے ہیں کہ تجشوی عدب کے بنگلہ خالی کرنے کے بعد بنگلے میں موجودہ ایسی اب موجود نہیں ہے بیڈ موجود نہیں ہے جم کے سامان موجود نہیں ہے اور بھی کئی استعمال کے چیزیں جو ہیں اس بنگلے میں موجود نہیں ہے ایسا بی جی پی کی طرف سے کہنا ہو رہا ہے تجشوی عدب پر آروپ لگائے جا رہے ہیں چوری گئے یعنی کہ راجت کے طرف سے بھی اس پر جو اب بیان سامنے آئے ہیں راجت اپنے پاکش میں ایک راجت نے بیان جاری کیا ہے راجت کے پربکتہ شکتی عدب نے کیا کچھ کہا اس تمام معاملے پر ایک بار آپ ان کو سنیے نیتا پرتے پاکش نے پانچ دے ستر مار خالی کر دی لیکن بھاج پائیوں کو رول ریگروسر قدر پتہ ہے نہیں انویٹری جاری کرنی چاہیے تھے بھوان نیرمانی بھاگ کو سترہ میں کھالی ہوئے مرہوم اس میں گئے اور مرہوم بھی میڈیا لے کے گئے تھے اس بار تو یہ اپنے نے گئے اپنے اکھان سامنے کو بھیج دیا بھوان نیرمانی بھاگ نے انویٹری جاری کرے گا اگر نیتک بل ہے تو انویٹری جاری کراؤ سارے ساکھ چھے ہیں میڈیا کے ساکھ ہمارے لوگ بھی وہاں بیڈیو بنا رہے تھے ایسا نہیں کہ ہم لوگ کے پاس بیڈیو نہیں ہے ایک پولو روڈ کھالی ہوا کہ اکیہ نوچھکر کے لائے ہیں آپس ہوئے ہیں وہاں سے تب جب آپ پتہ کروائیے گا کوئی میڈیا کو لے گئے تھے اب مرہوم کے راستے جا رہے ہو میں جانتا ہوں انویٹری جاری کرنے کا دائت تو ہو اندرمان کوئی ہو اندرمانی بھاگ کو بتانے چاہیے اس پش طور پہ توٹی ڈھیلا ہوگا دلی میں بیل ملنے کے بعد بھاج پاک کو مہمیں کالکھ لگ گئی جتنی بار جاج کرایا جتنی بار تن توا کیا جلسیوں کے مادہم سے ست کو پراجد کرنے میں ناکام ہوئے بھارتی جنتا پاٹی جب ٹوٹی وہاں بھول گیا تو ہی یہاں ٹوٹی ڈھونڈ رہا ہے ٹوٹی ڈھیلا ہو رہا ہے کیا پھر بھینٹری جاری کرنے چنوٹی ہے اور اگر انٹر بھینٹری نہیں جاری کرتے تو معاف نہیں مانگو ایسے ایسے کم گیانیوں کو کیوں ایسے پدو پر بیٹھا ہے نیتیس جی بھتو نیتیسے جی جانے جن کو یہ بھی پتہ نہیں انٹر بھینٹری کا مطلب پتہ ہے انٹر بھینٹری ہوتا کیا ہے اس خسم کے لوگوں کو نیجی سہیت پتہ نہیں خان سامان گری کرتا ہے کیا کرتا ہے بھتا نہیں ایسے لوگوں سے بیان دلوہ کر کر کے میڈیا میں ہی پر مقتہ دی جاری ہے یہ تو سارے چیزوں کو تار تار ہو رہا ہے بھائی ساکس پچھنی چاہیے میڈیا کرنیوں کو ساکس پچھنی چاہیے کیسے پر بھینٹری ہے کیا نہیں کرو آپ نے سنا سکتی آدب کو شکتی آدب نے کہا کہ جس طریقے سے بیجے پی والے الزام لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ انوینٹری لیٹر کیوں نہیں جاری کر دیتے یا تک کہ بیجے پی کو جاہل تک کہہ دیا شکتی آدب نے انہوں نے کہا ہے کہ بیجے پی جو ہے وہ جاہل ہے انہیں انوینٹری لیٹر کا تو مطلب بھی نہیں نہیں معلوم ہے اور بار بار میں اسی لیٹر کا ذکر کر رہا ہوں اس لیٹر کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب بمگلہ خالی ہوا تو تجشوی آدب موجود ہی نہیں تھے تجشوی آدب کے گیر موجودگی میں بمگلہ خالی کروایا گیا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اس لیٹر میں منشن کروا دی گئی تھی لیکن بیجے پی والے محض آروپ لگانے کا کام کرتے ہیں وہ یہ لیٹر جاری کبھی نہیں کریں گے ساتھی شکتی آدب نے ایک اور بڑا ایلزم لگایا انہوں نے کہا کہ ایک نمبر پولو روڈ کا جب بمگلہ خالی کروایا جا رہا تھا تو وہاں سے کیا کچھ چیزیں اکھار کر لے جائے گئی ہے اس کی بھی جانکاری ساجہ کرے تو بہتر ہوگا ساتھی آپ کو بتا دے کہ آج ڈللی کوٹ میں یعنی لالو کا پورا پریوار ڈللی کوٹ میں آج موجود تھا آج ڈیٹ تھی اور وہاں پر آج پورے پریوار کو بیل مل گئی جس کو لے کر بھی شکتی آدب نے خلا سکیا انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے آروب لگائے گئے تھے پہلے بھی ہم لوگوں پر اب اس پر بیل بھی مل گیا ہے یعنی کہ کوٹ کے طرف سے بھی موہر لگ گیا ہے تو ان لوگوں کی عادت ہے لگتار بیان باجی کرنے کی جھوٹ بولنے کی اور جھوٹی آروب لگانے کی خیر جدیوں کے طرف سے جو جاری ہوا جو ویڈیو جاری ہوا جدیوں کے طرف سے نیروش کمان نے بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ سرکاری چیزوں کو اگر ہاتھ لگاتے ہیں یا سرکاری چیزوں کو ہٹانے کا چھرانے کا کام کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی غلط کام ہے سرکار اس کو اپنے سمجان میں لے اور اس پر ایک جاچ بیٹھائی جائے ماننیہ ککھ مانتری کے نام سے آبنٹک مکان اتنے لنبے عرشے کے بار اس کو خالی کیا جانا ہی یا گھوٹ چلتا کا وشہ اور جو جس دن کے آروب لگ رہے ہیں جن کو مکان آبنٹک ہوا ان کے قرمی آروب لگا رہے ہیں کی ماننے تیجشوی یادوں کے جو بھی ان کے ادلس کام کرنے والے ہیں ان لوگوں نے پرانا ایسی لگا دیا نیا ایسی کھول کرتے صوفہ بدل لیا یہ کیسا رانیت کا سنسکار ہے اور وہ سرکار کی سمپتی ہے جنتہ کی گالی کمائی اس پر خرچ ہوتی ہے تو ہم تو امید کرتے ہیں کہ جن کو بھی مکان آبنٹک ہوا ہے ماننے سمراک شودری جی اس کو گمبرتہ سے سنجیان لیجئے اور اگر یہ سچ ہے تو یہ مشتر روپ سے کہا جا سکتا ہے کہ راجنیت کے گردتے ہوئے اسطر کا یہ لکرش چودار کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے خیر آپ کو کیا لگتا ہے اس پوری خبر میں آپ اپنی رائحہ میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تب تک کے لئے دیں مجھے اجازت دھنیواد بھارتی جنتہ پارٹی کا صددس بننے کے لیے 8 8 0000 0000 0024 پر میسٹ کال کریں نوی تک بھارتی جنتہ پارٹی بیہار پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ پھرنیا واپس جائیں جو چھوڑ دیا ہے مطلب یہ گھر کیسے چلے گا ہم کریں گے کیا اور ماں بابو جی کیا بولیں گے اس لئے میں ایک اور میٹھائی کا ڈببال آئے اپنے بزنس کے لئے لون اپروو ہو گیا لون اپروو ہو گیا لیکن پھرنیا میں ہم رہیں گے کہا اپنا گھر بھی تو نہیں ہے وہاں اس لئے تو ایک اور مٹھائی کا ڈببہ الگ سے لائی ہو اپنے پھرنیا میں گھر لے لیا پھرنیا کے e-homes پانورما پھرنیا میں پانورما گروپ لے کر آئے ہیں e-homes پانورما بڑا گھر آلی شان زندگی اور اتیاد دھنک سویدھاؤں کے سکھ اڑے اڑے آپ کیوں مو نیتھا کروارہی ہو کیونکہ ہم گھر واپسی جو کر رہے گھر واپسی کی خوشی پھرنیا میں e-homes پانورما کے سنگ e-homes پانورما لگشوریوز لائف سٹائل ری دفین موسیقی موسیقی